پی پی رہنومہ ڈاکٹر آسیم حسین کی بیماری نے ازادی کی رہا میں ہائل ایک رکاوٹ دور کر دی سندھ آئی کورٹ کے ریفری جج نے چار سو ناسی عرب روپے کی کرپشن کے دو ریفرینسز میں ڈاکٹر آسیم کی درخواد سے زمانت کی سماد کی اور پچاس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے زمانت منظور کر لی لاکٹر آسیم کی درخواد سے زمانت پر ڈیویجن مینج نے تین فروری کو اختلافی فیصلہ سنایا تھا چیف جسٹیس نے معاملہ ریفری جج جسٹیس اپتاب کو بچوا دیا تھا لاکٹر آسیم کو 26 اقص 2015 کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف سوئی صدرن گیس کمپنی میں کرپشن، زمینوں پر قبضہ اور منی لارننگ پر 462 عرب روپے اور جام شورو جوائنٹ وینچر کے ٹھیکوں میں 17 عرب روپے کی کرپشن کے ریفرنسز بنائے گئے جبکہ دہشتگردوں کے علاج میں سہولتکاری کا بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا 7 دسمبر 2015 کو نیب ریفرنسز نے درخواد سے زمانت دائر کی گئی یکم نومبر 2016 کو ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواد سے زمانت منظور کر لی عدالت کے حکم میں ڈاکٹر آسن کو 15 جنوری 2016 کو علاج کے لیے جناس پتال منتقل کیا گیا میڈیکل بورڈ نے مکمل علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی تجویز دی